بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس جی سٹورنٹس کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹھک ٹاک ہوں گے میت سکس فورٹی فائیو کی اسائنمنٹ نمبر ٹو ایل ایم ایس پہ اپلوڈ ہو چکی ہے ٹوٹل نمبر اس کے دس ہے اور سترہ جولائی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے سٹورنٹس اس کو اٹمٹ کرنے کے لیے آپ کو 30 سے 39 لیکچرز کور کرنے ہوں گے اس پہ کمانڈ ہونی چاہیے آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں کچھ مسٹیکس تھی سو سٹورنٹس سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے وہ اسائنمنٹ پہلے اٹمٹ کر لی ہے پلیز اس کو دوبارہ ایک دفعہ ریویو کر لیجے گا اور یہ والی ویڈیو ہنڈرڈ پرسنٹ کوریکٹ ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے سرچ کیا ہے اور مسٹیکس کو ویریفائی کر دیا مسٹیکس کو کوریکٹ کر دیا ہے تو چلیں سلوشن کی طرف بڑھتے ہیں پہلا کوسچن دیا ہویا ہے ایک سیٹ دیا ہو جس میں چار element ہے ایکس ون ایکس ٹو ایکس ٹری ایکس فور ٹھیک ہے اور یہ set کے فضی set بھی دیئے ہوئے ہیں اے set ہے ایکس ون ایکس ٹو ایکس ٹری ایکس فور کے ساتھ سے بھی اسی طرح ایکس ون ایکس ٹو ایکس ٹری ایکس فور کے ساتھ سے ہے تو فضی set دیئے ہوئے ہیں show that normalized heming distance greater than zero یعنی ہم نے یہ show کرنا ہے کہ normalized اگر heming distance نکالے تو zero سے greater ہوگا سب سے پہلے تو heming distance کیسے نکالتے ہیں ان فضی sets میں سے heming distance نکالنے کا فارمولا same as distance فارمولے کی طرح ہی ہے یعنی پہلے پیر کے پہلے element میں سے دوسرے set کے element کو subtract کر دیتے ہیں ٹھیک ہے a b کر لیں یا b a کر لیں a کی بات ہے کیونکہ وہ آپ مارڈلس لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم heming distance نکالیں گے پہلے heming distance نکالا heming distance کیسے نکالیں گے جی وہ ہی بتا رہوں آپ کو کہ zero point three میں سے ہم minus کریں گے کس کو zero point seven کو اسی طرح zero point six میں سے minus کریں گے zero point five کو one point zero میں سے minus کریں گے zero point zero zero point eight میں سے zero point three تو فائنلی ان کو حل کرنے کے بعد جو آنسر آئے گا وہ آپ کا two آئے گا یہ بھی آپ کا ہیمنگ distance نکلا ہے two fuzzy sets کے ترمیان ابھی ہم نے اس کو نارملائزڈ کرنے نارملائزڈ کرنے کا ترکی کار یہ ہوتا ہے کہ جتنے element universal set کے ہوتے ہیں اس کو اس پر divide کر دیتے ہیں تو number of sets four ہے سری number of element کتنے ہیں four ہے وہ set کے اندر تو اس کو ہم four سے divide کریں گے ٹھیک ہے تو two divided by four یہ one point five آپ کا آ جائے گا نہیں zero point five ہے گا سری two divided by four two divided by four zero point five ٹھیک ہے جی تو اسی طرح ایکلیوڈین سپیس سے بھی آپ اس کا ہیمنگ distance نکال سکتے ہیں وہ one point nine one nine آئے گا تو اس کو four پر divide کریں گے تو وہ zero point two nine eight آ جائے گا آپ کا جو کہ zero سے کیا ہے greater ہے تو ہنس proved ہو گیا کہ یہ normalized distance جو ہے وہ zero سے کیا ہے greater ہے سیکنڈ اس کو میں نے پہلے فزی لاجک سیٹس کے ذریعے کیا تھا یہ فزی نہیں بلکہ پکچر فزی سیٹس ہیں یہ یہاں پر ایک چیز ignore ہو گئی تھی پکچر فزی سیٹس ہیں اس کے حساب سے اس کو آپ نے evaluate کرنا ہے a union b a union ساری intersection بھی اور a is a subset of b یہ ہم نے evaluate کرنا ہے پہلے ہم چیک کریں گے کہ a اس کا subset ہے کہ نہیں ہے اچھا سٹونٹس فزی سیٹس کے لیے rule ڈیفرنٹ ہے پکچر فزی سیٹس کے لیے rule ڈیفرنٹ ہے اب پکچر فزی سیٹس کے لیے سب سیٹس ہم کیسے find out کرتے ہیں سب سیٹ find out کرنے کا ترکیاری ہوتا ہے کہ پہلا element پہلے سے greater ہونا چاہیے دوسرا دوسرے سے greater equal ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تیسرا max ہونا چاہیے تیسرا ہمیشہ greater ہونا چاہیے ٹھیک ہے according to the rule min alpha min ہونا چاہیے alpha کا چلیں میں ادھر سے لے لیتا ہوں min alpha min beta max y یعنی اس کو کوئی بھی نام دے دیا میں نے تو یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی according to the rule so یہ according to the rule ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ a is a subset of b ٹھیک ہے جی اس کا subset ہے next ہے جی a union b a union b کا فرمولا یہی ہے کہ پہلا max ہونا چاہیے باقی دونوں min ہونا چاہیے دون سیٹ میں سے تو اس پہلے دیکھیں 0.2 اور 0.4 میں کون سا max ہے 0.4 وہ لے لی ہم نے 3 تو equal ہے 0.2 اور 0.3 میں کون سا min ہے 2 ہے تو وہ لے لی ہم نے ٹھیک ہے جی یہ آپ کا union نکلایا اچھا intersection بھی ایسے ہی ہے اس میں کیا کرنا اسکولٹ کر دیں گے min min شروع میں آ جائے گا max بعد میں آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی max پہلے لیں گے max min پہلے دونوں min لیں گے پھر max لیں گے تو یہ آپ کا answer آ جائے گا hopefully آپ کو سمجھائی ہوگی اگر کسی students کو کوئی ڈوٹ ہے تو وہ کمنٹ میں بتا سکتا ہے اور اگر کوئی mistake ہے تو وہ highlight کر دی جیے گا thank you اللہ